ہلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج کا ویلاغ بہت سپلتست ہونے والا ہے کیونکہ آج ہم جا رہے ہیں اپنے دوست بیبی کے ڈیرے پہ وہاں پہ کڑائی کا پروگرام ہے اور ہمارے ساتھ ہیں آمو بلال اور مولین فیسل اور رزوان تو اچھلے چلتے ہیں بیبی کے ڈیرے پہ سٹے وید آس ہلو ویورز آج ہم آئے ہیں بیبی کے ڈیرے پہ اور اس ٹائم آج بیبی کی طرف سے چکن کڑائی کا احتمام کیا گیا ہے ہمارے مامو بلال جو امان سے تشریف لے کے آئے ہیں کڑائی بنانے کے لئے یہ مامو کے ہاتھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں صفائی ٹھیک کریں ٹھیک کریں ابھی مامو اور بیبی جوا ہے وہ آگ جلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں دیکھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں یا مامو آگ جلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور آپ مولوی کو گالیاں دے رہے ہیں ایک آگ ہی ہے جو مامو سے جلا ایک یہی کام ہے جو مامو بڑا بخوبی انجام دیتا ہے لیکن آج لگتا ہے مامو ناکام ہو گیا آگ جلانے میں اب فائنلی آگ جل چکی ہے اور مامو نے کڑائی بنانی سٹارٹ کر دی ہے اب فائنلی مامو نے پیاز ڈالنے شروع کر دی ہیں پہلے پیاز کو الکل کا براؤن کیا جائے گا یار اب بانا نہیں کہ کوئنا نہیں بانا ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایسے لکھر سے کھڑے ہوگے مولی کو انسٹرکشن دے رہے ہیں جبکہ مامو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی انسٹرکشن اپنے پاس رکھیں کپڑا لے کے آگے ہیں جس کی بہت ضرورت تھی یہاں سکی ایک ہی ہے ہی ہے ایسے ایسے بات ایسے یہ ہی ہے سکی 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 کوئی ہوا جس کا ڈر تھا آگ جو ہے ایک دفعہ بچکی ہے اور مامو نے کڑائی واپس اتار لی ہے جبکہ مولوی تقریباً جو ہے ٹماٹر سارے کاٹ چکا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہے کہ آگ کسی طریقے سے دوبارہ جلائی جائے لیکن لگتا ہے کہ پھونکوں سے یہ آگ جلائی نہیں جائے گی کام اب پھونکوں سے بہت اوپر چلا گیا ہے مامو علاقے کافی ایکسپارٹ آگ جلانے میں لیکن آج مامو سے بھی آگ نہیں جال رہی ہے مامو ایک عمانی طریقہ استعمال کر رہے ہیں آگ جلانے کا شاپر میں بھی پیٹر آل بھروان ہے اور مامو کافی غصے میں آیا کیونکہ مامو کہہ رہے ہیں کہ سارا پروگام کینسل کر دیا ہے مولوی نے اب بیبی کو بیجا گیا ہے کہ پھر بائک سے جو ہے وہ پیٹرول نکال کے لے کے آئے اور بیبی نے پیٹرول نکال لیا ہے ایک شاپر میں ہمارے پاس کوئی بوتل نہیں ہے موٹیاں ایک دو لکریاں راک کیوں سفتے پیٹرول شرک کر رہے ہیں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ایک دو موٹیاں راک کیوں سفتے پیٹرول کا شاپر بیج میں راک دیا گیا ہے اور یہ کوئی نیا کرنامہ کرنے کے چکر میں ہے مامو یا را بیبی کیے پی کرے نا وہ تو آگے تلے ہے آنگ لگی نا آنگ سارا پیٹرول ہی جائے مجھے ڈر ہے کہ آگ جلاتے جلاتے بیبی کے مکان ہی نا پیٹرول بام سے اڑ جائیں یا را خدا دا بنے آجی پیٹرول موٹیاں بیبی کافی ڈر رہے ہیں آگ جلاتے بیبی اور تب تک تقریباً پیٹرول جو ہے وہ اڑ چکا ہے اور کڑائی کے پیاز براؤن ہو کے دوبارہ بائٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں مو نے آخر کار آگ جلائے لی مو نے آخر کار آگ جلائے لی اب ماروی جو ہے اور دور پاسو راک نا چلیں جی اب دوبارہ سے جو ہے ایک دفعہ پروگام ہمارا باڑ گیا تھا پیر سے ہم نے پروگام جو ہے دوبارہ کانٹینیو کیے آج سپیشل کوک آئے ہیں ہمارے مامو آمار سے اور اچھا یہ را چکا یہ را سے گی پاہ نا صرف آب آدھے پلاہ آدھے پلیسن بیش میں اور لگتا ہے کہ یہ پرام تو ہمارا دن کا تھا کھانے کا لیکن لگتا ہے کہ یہ رات تک کرائی ریڈیو جائے دوبارہ کڑائی اتھار کے واپس رکھ دی گئی ہے اور مامو کو سمجھ نہیں آرہی کہ بیبی آگ کے ساتھ کیا کرتا ہے بار بار آگ کو بجھا دیتا ہے مالی فیصل نے مامو کی ٹینکی تقریباً خالی کر دیا ہے دبی چوبے ڈول پاگے تھا دبی واپس اور کڑائی بنانے کے سفر ایک دواد بارہ شروع کر دیا گئے اب تمام ذمہ داری جو ہے وہ مامو پہ ڈال دی گئی ہے آگ سے لے کر کڑائی بنانے تک بیبی یہ یہ آنے نہیں ہے یہ دے نہ بیچھا تماتر بھی ڈال دی ہیں بیچ میں تماتر دے سکے کٹے ویساکہ یہ رکھو دیا بنیا ہے اور مالوی نے کافی موٹے تماتر کار دی ہیں مامو کافی بوسے میں آئے زندگی پونیا کام کیسا تھی مامو مرچہ بھی بھارا تھا سب کو جان لے باز آئے خطر ناک چلائی اب مسالے دینا بیبی مسال کچھ ڈال دیا گیا بیچ میں مسالے دے گیرہ بیبی مولی مسالے دے گیرہ پہلے مامو نے ناکہ دے گیرہ تو پہلا پھنا کام چکا تصویٰ تو پہلا پھنا جا پہلا پھنا 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 ماری مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے گواڈیا نے بیجھو ہے پہلا 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 نہیں پہلا 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 کھینیں یہ دیکھیں مولوی نے کافی مسالہ جات بیج میں ایک ساتھ مکس کر دی ہیں آپ دیکھیں دو ہمارے پاس پک ہیں اور دیکھیں کیسی بندی اکڑا ہے مامو نے بولا ہے کہ اب اگر آگ بجی تو مولوی کی خیر نہیں ہے مولوی اور بیبی کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے آگ جلانے پہ اور بیبی آگ جلانے کی خوشی میں جو ہے گھر کے سارے کپڑے بھی اٹھا اٹھا کے بیزیں فینک رہا ہے مامو اس پہ کتنا ٹائم لگ جائے گا مولوی نے کافی موٹے موٹے ٹیماٹر کار دی ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ پیاز ٹیماٹر کے ساتھ ہم نے روٹی کانی ہے مولوی چاہیے اٹھا چاہیے ٹاہی آگ جب چاہیے ہے جب چاہیے پہیزال کے جو ہے ہم نے کپڑا کی سیچاکی ہے ہے جب ایک سیچاک چکن ہے کپڑا کیا ہے مولوی مامو کو ایک گلاس دیا گیا ہے بیس میں چکن میں ایڈ کرنے کے لیے مامو نے آدھا گلاس پی لیا اور باقی آدھا گلاس بیس میں ڈال لیا جائے گیا آگ گئی میں آگ لگتا ہے کہ دوبارہ بجھنے کی طرف جا رہی ہے مامو جلا بیبی جلا شاہ پر پایا ہے ایک ذمہ داری دی گئی تھی بیبی کو آگ جلانے کی وہ بھی تقریبا پوری نہیں کیا مامو کافی غصے میں ہے مامو اب اس پر کتنے دیر لگے گی ہمیں لگے گیتا ہے اس کا ویلوگ جو ہے کافی لمبا ہو چکا ہے ابھی تک جو ہے وہ پڑا ہی ریڈی نہیں ہوئی پڑا ہی ریڈی نہیں ہوئی پڑا ہی ریڈی نہیں ہوئی مامو آپ بتائیں گے اس پر اور کتنا ٹائم لگے گا ہمیں کتنے سے زار کرنا پڑے گا پندرہ منٹ ہوں ویورز آج ابھی سے کوئی تقریبا نہ تھا گھنٹہ پہلے میں نے مامو سے پوچھا تھا تو مامو نے بتایا تھا کہ پچیس منٹ اور ابھی مامو پھر کہہ رہے ہیں کہ پندرہ منٹ اور لگیں گے چلیں دیکھتے ہیں پڑا ہی ریڈی ڈال دی گئی ہے مامو کی طرف سے دہی بھی اس میں آئل کر دی گئی ہے اور مامو اب اس میں جو ہے مسالہ ڈال دے گا ہے مامو مسالہ ڈال دے گا ہے مامو مامو کڑائی میں اور کتی دیر لگے گی یہ تو ہم پچھلے آبے گھنٹے سے سنب رہے ہیں کتی دیر ہے کیا رہے ہیں سلاح پڑا ہونے رہے ہیں کڑائی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم جو ہے وہ سلاح بنانے لگے ہیں بی بھی جو ہے وہ سلاح بنانا شروع کر دیا بی بی نے کیونکہ کڑائی ہماری تقریباً آخری مراحل میں ہے اور مولوی اب اپنے مچھلے دے رہا ہے کہ اس میں مزید دائی ایڈ کی جائے مامو آپ کا کیا خیال ہے مولوی کے مچھلے کے بارے میں مولوی کہہ رہا ہے مولوی کہہ رہا ہے مامو کہہ رہا ہے میری طرف سے بدک کو ہے ٹریلی ایڈ میں ڈال دیں goo لو دے میری کوئی اطراز نہیں ہے آپ کو مولوی کہہ رہا ہے البدایز پوچان لای سے لیا ہے مامو کہہ رہا ہے مامو؟ کہ دانیاز چھتے ہمارے کو لگوں رہا ہے اب مامون دنیا کا فائنل ٹچ دے رہے اور ویرز ہماری کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ دوسرا دہی کا پیکٹ کھول چکا ہے اور مامون اب کڑائی کو رات میں دال رہے ہیں اس کے بعد اس کو سرف کیا جائے گا کلر سے لگ رہا ہے کہ کافی سپائسی جو ہے وہ کڑائی تھیار کی گئی ہے اب یہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے جا کے پیش ہوگا پریتی بھی کڑائی کھانے جو ہے وہ آ چکے ہیں باسو جب اینے کھل دوستہ آئے وے اینے کھانے کے بعد آپ کو کھانے کے بعد آپ کو کھانے کے بعد آپ کو کھانے کے پیش دیتے ہیں کہ کیسی کڑائی تھیار ہوئی ہے پریتی روٹکیں لے کے آ گئے ہیں اور بوتل بھی بسم اللہ اللہ مامو کی کڑائی کا جو ایکسپیریمنٹ ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے مامو کی کڑائی 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 ک�